شازیہ خوش آج کل کہاں غائب ہیں؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شو بزنس کو ترک کرنے والے عدکار یا گلوکار یہ فیصلہ عموماً اس وقت کرتے ہیں جب انہیں مزید کام ملنا بند ہو جائے یا وہ سمجھنے لگے کہ اب جدید دور میں نئے فنکاروں کے بیچ ان کا توتہ مزید نہیں بول سکتا کچھ مثالیں ایسی موجود ہیں جب فنکاروں نے اپنے دور اروج میں شو بزنس کو خیر بات کہا اور آخری دم تک اپنا یہ اہد نبھایا مرہوم جنید جمشید اس سلسلے کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ایک بار گلوکاری کو الویدہ کہا تو اس کے بعد ہزار آفیس کے باوجود بھی گلائمر کی چکا چوند میں واپس آنے کو تیار نہ ہوئے انہوں نے باقی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی دوسری جانبہ علی حیدر جیسے ایک گلوکار کی مثال بھی دی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی کم ہوتی مقبولیت کو دیکھ کر نہ صرف شو بزنس سے علیدگی کا فیصلہ کیا بلکہ مذہبی رجحانات کو بنیاد بنا کر آئندہ گلائمر کی طرف نہ آنے سے توبہ کر لی مگر علی حیدر زیادہ دیر اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکے اور جتنے دلائل دیکھ کر وہ گلائمر انڈسٹری سے تائب ہوئے تھے اتنے ہی دلائل اپنی واپسی کے لیے تراش کر ایک بار پھر شہرت کی وادیوں میں اپنی جگہ بنانے کی تگو دو میں لگ گئے پاکستان کے نامور صوفی گلوکارہ شازیہ خوشک نے بھی شو بز کو خیر بات کہہ دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اپنی کم ہوتی مقبولیت اور ڈیجیٹل تقاظوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کے باعث انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا واقعی وہ آئندہ کے لیے شو بز سے واقعی کنارہ کشیخ قیار کر چکی ہیں لال میری پت اور دانہ پیدانہ سمیت دیگر متعدد مقبول گانوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگانے والی شازیہ خوشک نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اب شو بز کو الویدہ کہہ رہی ہیں شازیہ خوشک کے مطابق انہوں نے گلوکاری چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اب مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے اب باقی زندگی اسلام کے خدمت میں صرف کرنی ہے شازیہ خوشک نے شو بز کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے مددہوں کا شکریہ دا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ ان کے فیصلے میں بھی ہمیشہ کی طرح سپورٹ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گی اور وہ دوبارہ شو بزنس میں قدم نہیں رکھیں گی شازیہ خوشک سندھ کے مشہور شہر جام شوروں میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز 1992 سے کیا تھا اور تب ہی سے انہیں بے حد مقبولیت ملی پچیس سال گلوکاری کے کریئر میں شازیہ خوشک نے نہ صرف اردو سندھی گانوں میں اپنی سریلی آواز شامل کی بلکہ بلوچی پنجابی سرائی کی کشموری اور بروہی زمانوں میں بھی گانے گائے شازیہ خوشک پاکستان سمیت پیتالیس ممالک میں پرفارم کر چکی ہیں اور وہ صوفی گلوکارہ ہی نہیں بلکہ لوگ فنکارہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں موسیقی